جب آپ وشواس کے ساتھ اپنے سپنوں کی طرف پڑھتے ہیں تو وہ سپنا سچ ہو ہی جاتا ہے مین بات ہے کہ وہ وشواس کیسے ڈیولپ کیا جائے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اندر اور یعنی انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر یہی تو فرق ہوتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کے اندر ایک طریقے کا سسٹم پہلے سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان کو جندگی بھر کیا کرنا ہے وہ کوئی گول نہیں بنا سکتے اپنی لائف میں کچھ سپنا نہیں دیکھ سکتے وہ ایک طریقے کی زندگی جیتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہیں انسان کے پاس ایک ایسا سسٹم دیا ہوا ہے کہ وہ نئی نئی چیزوں کا وشکار کر سکتا ہے نئی نئی پویٹری لکھ سکتا ہے کہانیاں لکھ سکتا ہے کمپنی چلا سکتا ہے سامان بیچ سکتا ہے نئی نئی چیزوں کو ڈیولپ کر سکتا ہے تو یہ ایک سسٹم گول اورینٹڈ انسان کو بائی برت ملا ہوا ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اندر پہلے سے ہی ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ ہم گول بنائیں گے تو ہمارا برین اس کے پیچھے لگ جائے گا اس گول کو پانا ہے وہیں آپ ایمیجن کرو ایک جانور کی بات ہے ہمیں ایک اگزامپل لیتے ہیں گلہری کا جب گلہری پیدا ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ کیسے بھوجن کو اکھٹا کرے گی اس کو بتایا نہیں جاتا کہ جب سرزیوں کا ٹائم آئے گا تو بھوجن کو کہاں بچا کے رکھنا ہے ایون جو گلہری ابھی پیدا ہوئی ہے بسند کے موسم میں اس کو یہ پتجھڑ کے موسم تک آتے آتے بھوجن اکھٹا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ سب انٹیوشن کے طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے پکشی گھونسلے بناتے ہیں اور سرزیوں کے موسم میں جو پکشی ہجاروں میل ٹوٹ جا کے کسی گرم علاقے کی طرف جاتے ہیں یہ ساری کے ساری سہج انٹیوشن ہوتی ہیں مطلب ان کے اندر پہلے سے انہیں پتا ہوتا ہے کوئی وہ اپنے لکشن ہی بناتے ہیں کہ موسم پر لے گا تو ہم کھانے کھٹا کریں گے یا ہم اس تھنڈی جگہ کو چھوڑ گی درم جگہ کی طرف شرح جائیں گے یہ ساری کے سارے خود کو بچانے کی طریقے ہوتے ہیں جو انہیں نیچرل ہی ملے ہوتے ہیں وہیں انسان کے اندر ایک کرییٹیو پاور ہوتی ہے کریٹیو پاور کا مطلب ہے کہ وہ اپنی امیجنیشن سے اپنے لئے گول بنا سکتا ہے اپنے آپ کو ڈائریکشن دے سکتا ہے یعنی دیکھا جائے تو اینیمالز کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے کہ ان کو ایسے جینا ہے اور ایسے جی کے ایسے ختم ہو جانا ہے ہم لوگوں کو سوفٹ ویئر ہے کہ ہم اگر اپنا انپوٹ چینج کریں گے اپنے لئے نئے گول انپوٹ کے تاؤٹ پر ڈالیں گے تو ہمارا آوٹپوٹ چینج ہو جائے گا اور یہ انپوٹ انسان کے اندر آتا ہے کلپنا سے گول بنانے سے آپ اپنے بھرشے کی کلپنا کر سکتے ہو اور اس کلپنا کو سندر روپ دے سکتے ہو اس سندر روپ کو پانے کی کوشش کر سکتے ہو تو آپ اپنے جیون کو ایک سندر کلپنا میں جی سکتے ہو اس کلپنا کے ادھار پر جی سکتے ہو اس کلپنا کو سچ بھی کر سکتے ہو پر یہ کلپنا کرنا ہے سکول کالجز میں سکھایا نہیں جاتا ہے جائیتہ لوگ اس کو ڈے ڈریمنگ میں فینٹیسیز میں اسی میں یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جیون بھر اس کا کبھی بھی یوزفل طریقے سے یوز نہیں کر پاتے ہیں ہم اس لینس کا اگزامپل دھیان دیں جہاں پر میگنیفائنگ لینس سے لائٹ کو فوکس کر کے ہم آگ لگا سکتے ہیں یعنی کہ ایک ایسی کلپنا جو لکشے کے بینا ہے جہاں کوئی گول نہیں ہے اور ایک ایسی کلپنا جو لکشے کے انوروپ ہے جو لکشے کو پانی کی دشاں میں ہے جو آٹومیٹیکلی آپ کو اس طریقے سے پلان اور ٹرین کر دیتی کہ آپ اپنے لکشے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو آپ ایسی کلپنا کر سکتے ہیں جو صرف فینٹیسی ہے جو صرف دے ڈریمنگ ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ کام نہیں کرتی اور آپ ایک گول بنا کے کلپنا کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ گول پانا ہے اس کے ڈریکشن میں کلپنا کر سکتے ہیں تو آپ اس کو پانے کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں اور یہی پہ جا کے کسی بھی پروگرامنگ کے لیے امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ ہم اس کو ایک گول دیں اس گول کے حساب سے ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے بیلیف ہیں ہمارے وشواس ہیں وہ اس گول سے کتنے دور پہ ہیں جب ہم ایک بڑا گول بناتے ہیں جس کے حساب سے آج ہم تیار نہیں ہیں تو ہمارا بیلیف سسٹم اس گول کو نکار دے گا تو ہمیں اپنی کلپنا سے اس کو اس پرکار سے سجانا ہے تاکہ ہمیں وہ آسان لگے تاکہ ہمیں وہ پاسیبل لگے اور کئی بار آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی گول آپ کے سنکرنائزیشن میں آ جاتا ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں اور جو آپ کلپنا کرتے ہیں دونوں میں تالمیل ہوتا ہے تو آپ بہت ہی دیجی کے ساتھ اس گول کو پا لیتے ہیں تو اس پرکار سے ایک ایسی کریٹیو ویزولائزیشن یا کلپنا اگر آپ کرتے ہیں تو صحیح معینے میں انسان کہنانے کی لائک بنتے ہیں